بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بھی نمازی ہیں اللہ پاک انہوں سب کو پانچ رب کا نمازی بنائیں اور ہمیں اس جہان اور اگلے جہان دونوں جہانوں کی نعمتیں دولتیں اور رحمتیں عطا فرمائے آمین تو کیسے جا رہے ہیں آپ سب کے روزے آج سکھ سہری ہو گئی ہے چھٹا روزہ ہے اور جمعہ کا دن ہے الحمدللہ مبارک دن ہے جمعہ کا تو اللہ پاک سب کے گھروں میں خیر و برکت خیر و آقیت ہو سب کی پریشانیاں دو فرمائے جو بیمار ہیں اللہ پاک انہوں کو جدد جلد احتیاب کرے اور یہ سبح کا ٹائم تھا رامی نے پیچھا 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 میکنی کون میکنی کو با بیرا trainer چونو میکنی کہر اجلا میکنی اجلا ملتا ہے اور یہ آپ نے دیکھا محمد فحیل اپنے بابا کے ساتھ مستیاں دھر رہا تھا اپنے بابا کو دوبارہ تھا نابیہ دوباری تھی محمد فحیل بھی اوپر چڑھ چڑھ کے دوبارہ تھا لیکن اسے مستی آنے لگ گئی تھی لگا ہوا تھا شرور کرنے شرارت کرنے اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں پیارے پیرے سے تین بکری کے بیبی یہ اللہ تعالیٰ نے تین بچے دیئے ہیں بکری کے دو بکرے ہیں اور ایک بکری ہے یہ نا کسی کے پاس رکھی ہوئی ہے بکری گاؤں میں کسی کے پاس ہے تو ان کے پاس تھی تو انہوں نے بتایا کہ بکری نے بچے دیئے ہیں یہ ہماری بکری ہے تو اس کی ویڈیو بنا کے لائے تھے کہ بچے کوئی دکھائیں گے اور یہ افتاری کا ٹائم ہے روزہ کھل چکا تھا اور انابیا اور مائدہ اور رامنگ کھا رہی تھی اور یہ فروٹ چارٹ اور آپ سنائیں آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں اللہ کے فضل اور کرم سے اچھے ہی جا رہے ہیں اور یہ انابیا ہے اور یہ مائدہ ہے دونوں روزہ افتار کر رہی ہیں تو آپ بتائیے آپ کے گھر میں بچے ہیں تو وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں کتنے ذوق اور شوق سے رکھ رہے ہیں اور یہ آج بنائے تھے افتاری میں دا چاول اور مصر کیونکہ روز روز پتہ نہیں چلتا کیا بنائیں اور خاص کر افتاری میں کیونکہ فرائی چیزیں کھا کے بھی بندہ تنگ آ جاتا ہے تو فرائی چیزیں بھی اتنی کھائی نہیں جاتی پھر سوچا کہ چلو چاول اور مصر بنا لیتے ہیں اور یہ الحمدللہ چھیویں سہری جمعہ کا دن اور محمد حسن نے روزہ رکھا اور مائدہ نے بھی رکھا حسن نے پہلا روزہ رکھا تھا پھر سکول جاتے ہیں تو اشتیہ کہا کہ جمعہ کو رکھنا تو آج الحمدللہ آج جمعہ کا روزہ رکھا ہے اور سہری کھا لیا ہے یہ میں لگی تھی روزہ رکھنے سہری کا احتمام کر لیا تھا روٹی بنانی تھی اور دہیں کے ساتھ سہری ہو رہی ہے اور آپ سنائیں آپ کے کیسے روزے جا رہے ہیں اور آپ سہری میں کیا پسند کرتے ہیں اور افتاری میں کیا پسند کرتے ہیں محمد موسیٰ کو شوق تو ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا ہے لیکن جب پہل کے بعد پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ روزہ لگ گیا ہے لیکن ابھی شکر الحمدللہ پہلا ہی رکھایا تھا دوبارہ نہیں لکھایا پچھلے سال جو رکھے تھے اس نے ایسے ہی رکھے تھے تو الحمدللہ اب تو پہلے سے اور پہلے آگئے ہیں روزے اور یہ فجر کی نماز ادا کرتے وقت میں نے کہا فجر کی نماز ادا کرو پھر سونا کیونکہ پھر انہوں نے سکون بھی جانا ہوتا ہے تو پھر آج جمعہ تھا میں نے کہا چلو آج گیارہ بیسے چھوٹی ہو جانی ہے تو آپ چھوٹی کر لیں روزہ ہے پھر آج جو رکھے تھے ناسیا تو دوزے تین ناسیا تین تو دے کا فلی دے کا لائے جی کھو جی با دا با کھو جی با تو دوزے تین تو دی با تین کھو جی با تین خالی دے کا تو دے تی خوٹی خوٹی آ تو دوزے تین ستی آ تین خالی دے فل یا خالی دے فل یا دا زہر ید فل ید ان پیشو فل ید او خالی دا زہر ید خالی دے دی نا دی یا خالی دے نا دیا آپ پیشو نا دیا کو اور یہ میں قرآن پاک پڑھنے لگی تھی اس جمعہ کا دن ہے تو سورت تحب کی تلاوت لازمی کرنی ہوتی ہے اس کے بارے میں ہے کہ اگر ایک جمعہ سے آپ سورت تحب پڑھتے ہیں بقائدگی سے ہر جمعہ کو تو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک آپ کو آپ کے ساتھ آپ کے شہرے پر نور رہتا ہے تو آپ بھی پڑھا کریں سورت تحب اس کی تلاوت کیا کریں تو میں تو لازمی کرتی ہوں حال جمعہ یہ ضرور پڑھنی ہوتی ہے پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں ماکسیم ہم اس کو پڑھنے میں تو میری تو عادت ہے الحمدللہ اور ساتھ میں سورت جمعہ بھی پڑھنی ہوتی ہے جمعہ والے دن اور آپ چنائیں آپ لوگوں کے روزے آپ نے عید کی تیاری کر لی روزے تو ابھی سٹارٹ ہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تو آپ لوگوں نے عید کی تیاری کر لی ہے یہ نہیں ہے کس نے کر لی ہے کس نے نہیں کی ابھی آئے یہ دیکھیں یہ صبح کا ٹائم تھا یہ مرحہ اٹھے نہیں تھی روزہ رکھنے کے بعد مائدنے سے پکڑ لیا تھا شور کر رہی تھی کمرے میں تو اس طرح سے پھر رامین بھی اٹھ جاتی ہے چھوٹے بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ اور کرے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے اور یہ سورت جمعہ کی تلاوت کر رہی تھی میں الحمدللہ صبح صبح تلاوت کر لیں تو وہ بہت اچھا رہتا ہے اور دل کو سکون مل جاتا ہے اور آپ کا سارا دن بھی اچھا گزرتا ہے اگر آپ یہ سوچیں کہ دن میں کر لیں گے تو وہ روٹیم صحیح نہیں رہتی جو صبح میں کر لیا اپنے تلاوت وہ ہی اچھی ہے دن میں تو پھر کاموں میں بندہ اُلج جاتا ہے تو صبح صبح یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ صبح ہی تلاوت کر لیں آئیے سورت فجر اس کا انڈ آئیے سورت فجر پڑھ رہی اس سے پہلے سورت جمعہ پڑھ رہی تھی سورت فجر بھی لازمی بڑھنی چاہیے صبح کو کیونکہ صبح کی فجر سے اس کا نام ہے سورت فجر فجر کی نماز ہے تو سورت فجر بھی ہے تو آپ ضرور پڑھیں یہ اپنی روٹین بنا لیں تلاوت ضرور کیا کریں اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر اور ہم پر اپنا کرم رکھے اور یہ محمد حسن نماز پڑھ کے سو گیا تھا اور میں اکران کی تلاوت کر لی تھی بچے سکول جاتے ہیں اور گرمیاں سٹارٹ ہو چکی یہ تو تھک جاتے ہیں اور یہ نامیہ سوئی ہوئی تھی اور صبح صبح دیکھا ہے جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو تھنڈ لگنا شروع ہو جاتی ہے اللہ کا شکر ہے اللہ پاک ایسے ہی سارے روزیں گزار دے بہت گرمی ہوتی ہے لیکن رات سکول کے گزر جاتی ہے الحمدللہ تو اللہ پاک روزیں سہر ہے ایسے ہی گزر جائے اور یہ میں کران پاک اتلاوت کر رہی تھی نوہ پارہ پڑھ رہی تھی الحمدللہ نوہ پارہ میں نے پڑھ لیا تھا تو کوشش ہے کہ جل سے جل قرآن پاک پڑھا جائے اور ایک قرآن پاک پڑھ کے دوسرا بھی شروع کر لو تو آپ نے پہلتانا ہے آپ نے کتنا قرآن پاک پڑھ لیا ہے اور کتنے ذوق اور شوق سے پڑھتے ہیں تو چلیئے نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ نئے جیسی پی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعام یاد رکھئے گا اللہ حافظ